میری ایک دفعہ شادی محرم میں بھی ہوئی تھی تو حقیقت ہے تو مجھے یاد ہے ناؤ محرم کو ہم نے وہ ولیمے کا لوگوں کو بولا تو وہ بعض لوگوں کے مو بن گئے کہ یہ کون سا دن ہے تو میں نے کہا بھئی ہمیں تو آج ہی اتفاق سے فرصت ملی ہے تو جب شادی ہوگی دہ بھی ولیمہ ہوگا نا تو نکاہ ہوا تھا ایک آت دن پہلے تو بھئی اب آج ہی ہے تو رونے آگئے پھر وہ کھانا کھوڑنے سب پہنچ جاتے ہیں وہ ایک داماد تھا نا ایک ہونے والا داماد تو لڑکی والوں نے اس کو کہا کہ تم ہماری بیٹی سے آج مجھے ذرا ہلکا ہی بولنے دیں ہلکا ہلکا ٹھیک ہے نا تو ہلکی پھلکی باتیں چار پانچ دن سے سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہوئی ہے تو لڑکی والوں نے بولا کہ تمہیں گھر داماد بننا پڑے گا اس شرط پہ ہم اپنی بیٹی دیں گے گھر داماد ایک دم تیش میں آ گیا یہ بے غیرتی یہ بے شرمی قبول ہے آخر میں فوراں کہتا ہے ایک دم سوچتا ہے نا کہا پھر چھوڑو بے غیرتی بے شریف نہیں گا لیکن قبول ہے اور کیا چاہیے تو کس میں کہہ رہا تھا مجھے ہاں ہاں تو لوگوں نے کہا محرم پھر پہنچے پھر سارے تو جو نہیں کرنا چاہے وہ نہ کرے ہماری نظر میں حضرت حسین سے محبت کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے نا کہ محرم میں صحب بنایا ہے ہمارے ہاں دوسرا اسٹائل ہے محبت کے اظہار کا دوسرا طریقہ ہے تو ہم کہتے ہیں ان کو فالو کرو حضرت حسین کی اتنی بڑی داڑی تھی کتنے لوگوں کی داڑی ہیں بڑی حضرت حسین بے انتہا سخی تھے اس دور میں جو سید ہوا کرتے تھے نا آل رسول اتنی سخاوت ہوتی تھی کہ ان کی سخاوت کی مثالیں بیان کی جاتی تھی